کارز اینڈ ٹریکٹر کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مائی اردو ٹیپ کو اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبوں کے خیر و حفیت سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوارہ وان اور میں آپ سب فرینڈز کو مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں اگین ویلکم کرتا ہوں آج اس گاڑی کا میں ریویو کرنے والا ہوں وہ گاڑی ہے ٹویٹا کرولا جی ایل آئی دو ہزار دس مارڈل شمرنگ گرین کلر ہے گاڑی بہت اچھی گاڑی ہے گاڑی کے ایک چیز میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے فرینڈز ایک پیج بنایا ہوا ہے فیس بک پر جس کا نام ہے مائی اردو ٹیوب اور اس جو میرا پیج ہے فیس بک کا اس کے اوپر میں نے مختلف اولڈ گاڑیوں کے جس میں سزوکی کی گاڑی ہیں ٹویٹا کی گاڑی ہیں ہنڈا کی گاڑی ہیں ان کی پچریں ان کی قیمتیں پوری ڈیٹیل جو ہے اس پیج پر میں نے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ لوگوں نے اس پیج کو لائک کرنا ہے اور آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ جو میرے فرینڈز کہتے ہیں کہ زوار بھائی آپ جو ہے ویڈس اپ پر مختلف گاڑیوں کی ہمیں ڈیٹیل دیں تو میں میرے پاس ٹیم نہیں ہوتا اور ایسا جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے میں ان کو جو ہے پوری گاڑیوں کی ڈیٹیل نہیں دے سکتا تو آپ لوگوں کے لئے سہولت یہ ہے کہ پیج پر جائیں مختلف گاڑیوں کو ویزٹ کریں جو اگر آپ کو پسند ہے تو وہاں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا تو آپ نے میرے ساتھ رابطہ کر لینا ہے اور ویڈیو میں جانے سے پہلے میرے وہ ویزر جو پہلی بار میری ویڈیو واج کر رہے ہیں تو پلیج اس چینل می اردی ٹیب کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل میں کارز اینڈ ٹریکٹر کے ریلیٹڈ ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور فرینڈز ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور انٹر کیا کریں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے گی تو بینہ وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں ریویو ٹویٹا کرولا جی ایل آئی دو ہزار دس کا جی تو فرینڈز یہ ہے گاڑی ٹویٹا کرولا جی ایل آئی دو ہزار دس مارڈل اور گیارہ کی یہ ریجسٹریڈ ہے اور سب سے پہلے میں اس گاڑی کی آپ کو بیک سیڈ سے لک دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی لک کیسی ہے اس کے بعد جو ہے میں تھوڑی سیڈ سے بھی گاڑی کی لک آپ کو دکھا دیتا ہوں رائیڈ سیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی لک وائز کیسی ہے سب سے پہلے میں اگر بات کروں اس کی بیک سیڈ والی لائٹس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی جو بیک سیڈ کی لائٹس ہیں مجھے کافی اچھی حالت میں نظر آ رہی ہیں اور یہ اریجنل ہیں اس کے بعد اس گاڑی میں ہمیں ملتان سٹی کی ریجسٹریشن مل رہی ہے اور اس کا ریجسٹریشن نمبر ہے ڈبل ون سیون ٹو اس کے بعد یہ اس کا ٹویٹا کا مونو گرام دگی کے اوپر والا حصہ جو گاڑی کا ہے یہ بالکل ہی مجھے اچھی حالت میں نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر جو کلر ہے وہ ریل ہے یعنی کہ اس میں ری پینٹ نہیں ہے یہ گاڑی یہاں پر یہ ہلکا ساپ کو ایک دو سکریچ نظر آ رہے ہوں گے اس جگہ پر ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دگی کے اوپر والے حصے پر اور لیفٹ سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں ٹھیک ہے لیفٹ سیڈ میں تھوڑی سی میں اس کی لک بھی آپ کو چیک کرا دوں اور اگر میں بمپروں کی بات کروں تو اس گاڑی کے جو بیک سیڈ والا بمپر ہے یہ دوبارہ ٹیچنگ کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ ہیڈن نہیں رکھتا جو چیز گاڑی میں خامی اور خوبیاں دونوں بیان کرتا ہوں کیونکہ جو رزق حلال ہے وہ این عبادت ہے کسی کے ساتھ دوخہ نہیں کرنا چاہیے اور بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کر بھی نہیں کرنا چاہیے تو بیک سیڈ والا جو بمپر ہے گاڑی کا یہ دوبارہ ٹیچنگ ہے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدان گاڑی ہے تو اس کے اندر ہمیں ٹرنک سپیس بھی اچھا ملتا ہے اور بیک سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو ڈگی کا اوپر والا حصہ ہے بہرحال اس میں مجھے کوئی ٹیچنگ نظر نہیں آ رہی اب ہم بیک سیڈ والے فینڈر کی بات کر لیتے ہیں تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فینڈر ہے یہ مجھے بہت ہی اچھا کلین نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ کلر نہیں کیا گیا یہاں پر یہ دیکھ لیا کریں یہ جو آپ کا بمپر ہے اور فینڈر ہے اس کے درمیان یہ ایک جو جوڑ سا ہوتا ہے اس میں سپیس نہیں ہونا چاہیے آپ گاڑی جب بھی چیک کیا کریں کیونکہ جب یہ سپیس ہوتا ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ گاڑی نہ اس کو کسی چیز نے ہٹ کیا ہے اور اس وجہ سے بعد میں جب اس کی فٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو ریال طریقے سے ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو اس گاڑی میں ہمیں جو ہے علائے ریم نہیں مل رہے اور ٹیرز کی میں اگر بات کروں تو ٹیرز جو ہیں گاڑی کے صحیح حالت میں مجھے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ نہ ہی بلکل یہ بیڈ ہیں اور نہ ہی بلکل اچھی حالت میں ہیں بہرحال ٹھیک ہیں اس کے بعد ہم جو ہے میں رائٹ سیڈ پر ہوں تو ہم بیک سیڈ والے دور کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو دور ہے اس کے اوپر مجھے کلر جو ہے وہ ریال نظر آ رہا ہے اس میں مجھے کوئی دوبارہ پینٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہا یہ آپ ہینڈل بھی دیکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گاڑی جو نیچے فٹ پیریں وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی دوبارہ کلر نہیں کیا گیا اس کے بعد یہاں پر ایک ہلکا سا سکریچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر دل پل ہلکا سا جس کے اوپر میں اعتراض نہیں کر سکتا دعیور سیڈ والے دور کی میں بات کروں تو گاڑی کا جو دعیور سیڈ والا دور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا بلکل ہی کلین ہے کہیں پر بھی مجھے کوئی دوبارہ تیچنگ اس میں نظر نہیں آرہی یہ بیک سیڈ والا ڈورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائیڈ ونڈوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو سائیڈ میرر ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آٹو سگنل اس کے اوپر بھی ہمیں مل جاتے ہیں سیڈ میرر جو ہے اس کی پوزیشن کافی اچھی حالت میں مجھے نظر آرہی ہے باقی گاڑی کی اوپر سے جو چھت وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی مجھے کوئی ڈینٹ نظر نہیں آرہا کیونکہ میں پہلے گاڑی کو بخوبی چیک کرتا ہوں اور بعد میں میں اس کا ریویو کرتا ہوں اب ہم جو ہے رائیڈ سیڈ میں جو اس کا فینڈر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو فینڈر کے اوپر مجھے کہیں پر نہ تو دوبارہ پینٹ نظر آرہا ہے اور نہ ہی کوئی میجر سکریچز مجھے اس کے اوپر نظر آرہے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر بلکل ہلکے سے کچھ سکریچز ہیں بلکل ہلکے سے باقی کوئی میجر سکریچز اس پر نہیں ہے تو تھوڑی سی میں جو ہے اس کی فرنٹ سے اس کی فیس لوک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس گاڑی کی لوک ہے گاڑی کی لوک میں دکھاتا ہوں کیونکہ کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ لوک وائز اتنی اچھی نہیں ہوتی بہرحال اس کا جو بمپر فرنڈز اگلی سیڈ والا بمپر آئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی دوبارہ جو ہے ٹچنگ کی گئی ہے یہ آپ فرنڈ دیکھ رہے ہوں گے کہ بمپر کی پوزیشن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ مجھے دوبارہ پینٹ کیا گیا ہے سامنے والی لائٹس کے میں بات کروں تو یہ تھوڑی سی مدہم ہے اس کی پتہ نہیں کیا ریزن ہے یعنی کہ مجھے کوئی صحیح صاف حالت میں اس کی سامنے والی ہیڈ لائٹس نظر نہیں آ رہی یہ آپ کی جو ہے پلاسٹک گریل دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر کروم یوز نہیں کیا گیا یہ ٹویٹا کا مونوگرام اور اب ہم بانٹ گاڑی کا چیک کر لیتے ہیں تو بانٹ جو گاڑی کا اس کے اوپر مجھے کوئی ڈینٹ بھی نظر نہیں آ رہا اور میجر سکریچ بھی اس گاڑی کا جو ہے بانٹ کے اوپر مجھے بالکل ہی نظر نہیں آ رہا یہ یار آپ جو ہوتے ہیں بانٹ کا اور فینڈر کا جو آپس میں ایک جوڑ سا ہوتا ہے یہاں یہ لازمی دیکھ لیا کریں کیونکہ ان کے اندر اگر زیادہ سپیس ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی کو کسی چیز نے زیادہ ہٹ کیا ہے اور جب دوبارہ اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے جو اس کے یہ آپ جوڑ سے کہہ سکتے ہیں جو ان کے اندر وہ سپیس رہ جاتا ہے اور گاڑی بتا رہی ہوتی ہے یہ میں ایک پوری ویڈیو جو ہے اس بارے میں میں بنا چکا ہوں آپ نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کو چیک اس طرح سے کرنا ہے تو سامنے والا اس کا بم پر دوبارہ ٹچنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اب ہم لیفٹ سیڈ میں اس کے فینڈر ڈورز ایک ایک چیز دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سیڈ والا ڈورز کے یہاں پر جو ہے اس جگہ پر اس کا جو ہے مجھے سکریچ نظر آ رہا ہے یہ سکریچ معمولی سا ہے ادھر کیونکہ نیچے پانی جا رہا ہے پیچھے گاڑیوں کو واش کر رہے ہیں لڑکے تو یہ پانی کا آکس ادھر جا رہا ہے تو یہاں پر یہ جہاں پر میں نے فنگر رکھی اس ہلکی کی جگہ پر جو ہے مجھے لگتا ایسا ہے کہ اس کے اوپر نا جو ہے دوبارہ ہلک آسا جو ہے اس کو ریپینڈ کیا گیا باقی فینڈر کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے تو یہ لیفٹ سیڈ میں اس کا سیڈ میرر ہو گیا یہ اس کی پوزیشن بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے تو اب ہم لیفٹ سیڈ میں اگلا ڈور جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈورز کی پوزیشن قدر بہتر ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ایک سکریچس ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا باقی یہ سکریچ نہیں ہے جہاں میری فنگر ہے یہ پانی کا جو اکس ہے وہ ادھر پڑ رہا ہے اور میبھی آپ کو لگے کہ یہ سکریچ چاہیے دیکھیں یہ سکریچ نہیں ہے ٹھیک ہے فرینڈز کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی چیز بھی ہڈن نہیں رکھتا رزق حلال این عبادت ہے کسی کے ساتھ دوخہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ہم بیک سیڈ والے دورز کی بات کر لیتے ہیں تو بیک سیڈ والا جو دور ہے گاڑی کا اس کے اوپر یہاں پر مجھے جو ہے کچھ ہلکا سا جو سکریچ ہے وہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکریچز ہیں دور اور جو فینڈر ہے دونے کو اوپر مجھے سکریچ نظر آ رہے ہیں باقی نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے گاڑی کی پوزیشن بھی مجھے اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے یہ اس کی سائیڈ ونڈوز ہو گئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر چھت گاڑی کے میں دکھا چکا ہوں کہ کلیر ہے اور اب ہم جو ہے لیفٹ سیڈ میں بیک سیڈ والا فینڈر چیک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی مجھے کوئی میجر سکریچز نظر نہیں آ رہے بھارال بل اچھی حالت میں کلین حالت میں تو اب جو ہے ہم گاڑی کا انٹیریئر چیک کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز میں گاڑی کے اندر موجود ہوں اور آپ سب سے پہلے گاڑی کا ڈیش بورڈ چیک کریں جو کہ بہت ہی اچھی حالت میں ہے اور کافی مجھے جو ہے یہ فریش نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پلاسٹیک ہے وہ کافی اچھی حالت میں مجھے نظر آ رہی ہے یہ آپ فرینڈز بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں ہمیں بہت ہی اچھی ایل سی ڈی بھی مل رہی ہے یہ آپ فرینڈز دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں اس میں بیک کیمرہ بھی مل جاتا ہے یہ آپ اس کے کنسول وغیرہ کا اوپر والا حصہ دیکھ سکتے ہیں اچھی حالت میں ہے یہاں پر یہ آپ ساری چیزیں جو ہیں دیکھ لیں گاڑی کی بہرحال مجھے کافی فریش نظر آ رہی ہیں یہاں پر جو ہے اس کا ہمیں مینول گیر ملتا ہے آٹو شفٹ اس میں نہیں ہوتا یہ ہینڈ بریک ہوگی یہاں پر یہ کنسول کا اوپر والا انٹیریر وغیرہ اور اندر سے سپیس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے آپ اس کے ڈورز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ڈورز کے اوپر تھوڑی سی جو اس کے اوپر جو کپڑا سا لگا ہوا ہے یہ تھوڑا مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا یعنی کہ یہ پتہ نہیں یہاں سے جو ہے پھٹا ہوا تو نہیں ہے بہرحال اوپر کی طرف تھوڑا ابرا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ ڈورز آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں پاور ونڈو بھی مل رہی ہے اس کے بعد گاڑی کے چھت کا جو میں اگر کپڑے جو اوپر لگا ہوا ہوتا ہے آپ کو دکھاؤں تو گاڑی کا یہ جو ہے یہ اچھی حالت میں ہے یہاں پر ایک ہلکا سا داغ مجھے نظر آ رہا ہے بیک سیڈز گاڑی کی دیکھیں تو ان کے اوپر جو پوشنگ وغیرہ کی گئی ہے بہرحال بیک سیڈ سے بھی اچھی ہے بیک سیڈ والے ڈورز بھی آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں مجھے اچھی حالت میں نظر آ رہے ہیں بہرحال گاڑی کا جو انٹیریئر ہے کافی فریش پڑا ہے انٹیریئر میں گاڑی مجھے بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے اور اب اس کی یہ کی ہے سیمپل ریمورٹ اس میں لاک اینڈ جسٹ ان لاک اینڈ لاک کچھ بٹن ہمیں مل جاتے ہیں اور اب میں اس گاڑی کو کی لگاتا ہوں اور ہم اس کے میٹر جو ہے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ گاڑی کتنے کیم یوز ہوئی جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ایک لاک اٹھائیس ہزار گاڑی یوز ہو چکی ہے اور یہ اس کی ریل میلیج ہے دوہدر دس مادل ہے اور اس کے بعد یہ آپ اس کی میٹرز کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں مجھے کافی اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے ویل سٹیرنگ کی میں بات کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا ویل سٹیرنگ بھی ٹھیک ہے جی تو فرینڈز گاڑی کا بانڈ میں نے اوپن کر لیا ہے اور سب سے پہلے میرے کچھ فرینڈز کہتے ہیں کہ آپ گاڑی کا انجن چیک کر آیا کریں تو میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کی سلیٹر کو لڑکے نے فل دبایا ہوا اور گیج کو بھی میں نے اوپر کھینچا ہوا ہے یہ آپ دیکھ گاڑی کے انجن کی نائز بھی آپ نے سن لی ہوگی یہ ہاتھیں بھی آپ کو سر کرا لیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ گاڑی کی جو انجن کی پوزیشن ہے وہ قدرے بہتر ہے بہت ہی اچھی ہے یہ جو ہے آپ نے گاڑی کو جب بھی چیک کرنا ہو تو گاڑی کو ریس دیں تھوڑی سی یا زیادہ بھی دیں اور اس کو اوپر کھینچ لیں اس گیج کو اگر یہاں سے ہلکا ہلکا سا دھوہ آ رہا ہو تو سمجھ لینا کہ گاڑی کی انجن کی پوزیشن لو ہے بہرحال اس گاڑی کی انجن کی پوزیشن قدرے بہتر ہے بہت بہتر ہے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیٹری مجھے اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے یہ ساری اندر سے اس کی جتنی چیزیں ہیں بہرحال گاڑی کی موڈل کے حساب سے فریش ہیں یہ ہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں وان پوائنٹ تری کا انجن ملتا ہے پیٹرول میں وی وی ٹی آئی اور اس کے بعد یہ اندر سے اس کی ساری آپ سیلز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کی بہرحال مجھے کافی اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے یہ ریڈیٹر وغیرہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بھی گاڑی پہ کہیں پر بھی کوئی زنگ وغیرہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہاں گاڑی جو اندر سے ہے یہ صحیح واش نہیں ہوئی بہرحال اندر سے گاڑی کے جو پرزہ جات ہیں ان کے اوپر جو کندر وغیرہ ہے وہ پورا پڑا ہے گاڑی کا یہ اندر سے ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو اندر سے انجن کی پوزیشن ہے قدرے بہتر ہے اب ہم تھوڑا بانڑ کے اندر کی سیلز وغیرہ چیک کر لیتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کی جو سیلز ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھی حالت میں نظر آ رہی ہیں اور اندر سے بانڑ بھی مجھے صحیح حالت میں نظر آ رہا ہے یا فرینڈ دیکھ رہے ہیں تو فرینڈز ڈگی کے اندر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈگی کے بیک سیڈ والی سیلز بھی گاڑی کی جو ہیں بہت ہی اچھی ہیں یہاں پر یہ آپ کو کچھ داغ نظر آ رہے ہوں گا میں پہلے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ نیچے جو ربڑ ہوتا ہے یہ یہاں پر داغ چھوڑ جاتا ہے باقی اس میں ٹرنک سپیس ہمیں کافی لارڈ ٹرنک سپیس مل رہا ہے کیونکہ سیدان گاڑی اور ان کے جو ٹرنک سپیس ہوتے ہیں یہ کافی اچھے ہوتے ہیں اگر میں اس کی جو ہے فرینڈز بات کروں ڈگی کی تو ڈگی کے اندر کا جو حصہ ہے گاڑی کا کافی جو ہے مجھے اچھی حالت میں نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کیونکہ یہ جو اوپر گتہ سا ہوتا ہے یہ لگتا ہے تو کناریوں سے جو کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑی کی ڈگی کے بارحال پوزیشن ہے یہ بہت اچھی ہے اور قدرے بہتر ہے اور اب میں اس گاڑی کی پرائس کی بات کروں تو فرینڈز اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے تیرہ لاکھ روپے گاڑی آپ نے دیکھ لیا ہے تیرہ لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر کوئی فرینڈز کو بائے کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے باقی میرے اس جو میرا ریویو ہے اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ پلیز شیئر کیا کریں میرا کام ہوتا ہے آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن دینا اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کر لے اگر آپ نیو ہیں تو اب آپ کا ہوسٹ زوار اوان آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم نیکس کسی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا